ان تمام حادثات کی جڑ تلاش کرنا ہے جو انسان کو متاثر کرتے ہیں کیونکہ نظر خطرہ پیدا کرتی ہے پھر خطرہ ایک خیال پیدا کرتا ہے پھر خیال خواہش پیدا کرتا ہے پھر خواہش ارادہ پیدا کرتی ہے پھر مضبوط اور پختہ عظم بن جاتی ہے عمل ہوتا ہے اور اسے اس وقت تک کرنا چاہیے جب تک کہ کوئی رکاوٹ اسے روک نہ دے اور اس کے لئے کہا گیا لگاہ نیچی کرنے پر صبر کرنا اس کے بعد ہونے والی تکلیف پر صبر کرنے سے آسان ہے